آج کا ہمارا موضوع ہے From Brain Drain to Brain Gain ورکرز کی دو اقسام ہیں ایک وہ جو جسمانی طور پر مشکت کرتے ہیں اور دوسرے وہ ورکرز جو دماغی طور پر کام کرتے ہیں مثال کے طور پر فیزیکل ورکرز میں مزدور اور کسان شامل ہوتے ہیں مزدور وہ فیزیکل ورکرز ہیں جو فیکٹری اور کسٹرکشن وغیرہ وغیرہ میں جسمانی مشکت کرتے ہیں جبکہ کسان وہ فیزیکل ورکرز ہیں جو جگیردار اور زیمیدار کی زمینوں پر مشکت کرتے ہیں مینٹل ورکرز میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو ذہنی میند کرتے ہیں جیسا کہ سائنس دان، فلاسفر، میشت دان، ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، سیول بیوروکریٹ، یونی فارم بیوروکریٹ، وکیل، رائٹر، صحافی اور جج بغیرہ وغیرہ امیر ممالک، غریب ممالک سے فیزیکل ورکرز اور برین ورکرز کیوں امپورٹ کرتے ہیں 1492 میں کرسٹوفر کولمبس نے امریکہ دریافت کیا امریکہ کے قدرتی وسائل سے پورا پورا فیدہ اٹھانے کے لیے فیزیکل ورکرز اور برین ورکرز کی ضرورت تھی جو یورپی اقوام کے پاس نہ تھی انہوں نے یہ افریقہ اور ایشیا سے امپورٹ کی اب بھی سیم پوزیشن اسٹیلیا، یورپ، کینیڈا اور امریکہ میں ہے ان ممالک کا رقبہ بہت زیادہ ہے جبکہ عبادی بہت کم ہے وسائل بہت زیادہ ہیں جبکہ وسائل سے برپور فیدہ اٹھانے کے لیے انسانی وسائل بہت کلیل ہیں نظریہ ایشی کی وجہ سے گورے اپنے بچے بہت ہی کم پیدا کرتے ہیں ان ممالک میں کیونکہ آوست عمر تقریبا سیونٹی فائیو ایئر سے ایٹی ایئرز ہے اس وجہ سے ان ممالک میں نوجوان بہت ہی کم اقدار میں ہیں اور بڑے بہت زیادہ ہیں یہ ممالک غریب ممالک سے نوجوان اور سہنمند لوگوں کو گین یعنی درامت کرتے ہیں اور غیر سہنمند کاموں میں فیزیکل ورکرز کو استعمال کرتے ہیں جیسا کہ پینٹ ورکر پٹرول پومبوائے ٹیکسی ڈرائور کیمیکل انڈسٹری میں ملازمت کنسٹرکشن انڈسٹری میں استعمال وغیرہ وغیرہ اسی طرح وہ برین ورکرز کو بھی استعمال کرتے ہیں اور اپنے وسائل سے برپور فائدہ اٹھاتے ہیں اور خود کو صحت مند رکھتے ہیں غریب ممالک سے کیوں فیزیکل ورکرز اور برین ورکرز امیر ممالک میں جاتے ہیں پہلی وجہ بے روزگاری ترقی پذیر ممالک میں سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے یہاں عبادی کے مقابلہ میں انڈسٹری بہت کم ہے انڈسٹری کم ہونے کی وجہ سے بے روزگاری بہت زیادہ ہے ایسے ہی غریب ممالک میں جگیر درانا نظام ہے یہ جگیر دار اپنی زمین برپور طریقے سے کاش نہیں کرتے جس کی وجہ سے زرائی پیداوار بھی کم ہوتی ہے اور روزگار کے مواقع بھی کسان کو بہت کم ملتے ہیں جبکہ امیر ممالک میں جگیر درانا نظام تقریباً ایک صدی ہو چکی ختم ہوئے فوراں زرائی اصلاحات کی جائے ترقی پذیر ممالک میں سرکاری ملازمتیں بھی بہت کم مقدار میں ہوتی ہیں وان یونٹ کرنسی ویلیو وان یونٹ کرنسی ویلیو امیر ممالک مقرر کرتے ہیں یہ غریب ممالک کی وان یونٹ کرنسی ویلیو بہت کم رکھتے ہیں جیسا کہ مئی 2022 میں پاکستان کی کرنسی ویلیو ایک امریکن ڈالر کے مقابلہ میں 190 روپی ہے یعنی اگر پاکستانی شہری امریکہ میں ایک مہینہ کام کرنے کے بعد 2000 ڈالر وصول کرتا ہے تو پاکستان میں اس کے پاس 3,18,000 روپی بن جاتے ہیں یہ سپر پاورز کے استحصال کی ایک مثال ہے غیر میاری نظام تعلیم پاکستان میں اور دوسرے غریب ممالک میں نظام تعلیم غیر میاری ہے یورم میں کساب کوک پلمبر اور ٹیلر وغیرہ گریجوئیٹ کی ڈگلی حاصل کر کے اچھی عزت والی زندگی گزارتے ہیں جبکہ یہاں جنرل ایڈوکیشن کی وجہ سے بیروزگاری اور کلرکوں کی ایک فعوی تیار ہو جاتی ہے یہاں بھی ضرورت ہے جنرل ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ پڑھایا جائے اور ٹیکنیکل ایڈوکیشن کو فروغ دیا جائے تاکہ بیروزگاری کے سلاب سے بچت ہو سیاسی ادم استحقام سپر پاور نے ایک منصوبہ کے تحت ترقی پذیر ممالک میں سیاسی ادم استحقام پیدا کر رکھا ہے مثلا سیونٹی فور ایئر سے پاکستان میں آج تک کس بھی وزیراعظم نے فائیو ایئر کی مدد پوری نہیں کی ہے جب سے پاکستان بنا ہے مسائل کا شکار ہے کبھی مسئلہ کشمیر کبھی مسئلہ مشرقی پاکستان کبھی مسئلہ افغانستان کبھی دہشتگردی کبھی مسئلہ کراچی اور اب مسئلہ بلوچستان وغیرہ وغیرہ جہاں غیر ملکی طاقتیں اپنا جانب درانہ رول ادا کر رہی ہیں نائنصافی کرپشن اظہار رائے کی ازادی نہ ہونا ان ترقی پذیر ممالک میں کرپشن اور نائنصافی بہت زیادہ ہے اظہار رائے کی ازادی نہ ہونے کے برابر ہے عالی تعلیم یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے مخالف پر مذہبی شخصیات کی توہین کا الزام لگا کر قتل کروا دیتے ہیں جبکہ یورپ امریکہ اسٹیلیا کینرہ کوئی مذہبی سیاسی جماعت نہیں ہے سہولتیں یہاں ریوارڈ صرف امیر لوگوں اور حکملانوں کو ملتے ہیں جبکہ سزا صرف غریب لوگوں کو ملتی ہے امیر لوگوں اور افسروں کو ہر قسم کی تعلیمی طبی رہائشی سہولتیں میسر ہیں جبکہ غریب آدمی کو ساف پانی بجلی گیس ٹیلی فون روٹی کپڑا اور دوائے بھی اسانی سے میسر نہیں ہے جنسی ازادی یورپ امریکہ سٹیلیا اور کینیڈا وغیرہ وغیرہ میں اظہار رائے کی ازادی کے ساتھ ساتھ جنسی ازادی بھی بہت زیادہ ہے یہاں کا نوجوان طبقہ اس جنسی کشش کی وجہ سے بھی امیر مالک کا روخ کرنے کا شوق رکھتا ہے غریب مالک کے اندر برین ڈرین پاکستان کے اندر اس وقت تقریباً 500 کامپنیاں کام کر رہی ہیں یہ ملٹی نیشنل کامپنیاں بھی برین سے مکمل استفادہ حاصل کر رہی ہیں جو نوجوان ذہین ہوتے ہیں یہ انہیں ملازمتیں فراہم کرتی ہیں ایک مقوب تلہاں ملنے کی وجہ سے عالی تعلیم یافتہ نوجوان پاکستان سے محبت کرنے کی وجہ ان ملٹی نیشنل کامپنیوں کا پفادار بن جاتا ہے اس طرح ملک کے اندر ہی برین ڈرین اور برین گین ہو جاتا ہے سی ایس ایس عالی تعلیم یافتہ لوگ یعنی ڈاکٹر انجینئر وکیل پروفیسر اور کامرس سٹوڈنٹ کا ٹارگٹ سی ایس ایس ہوتا ہے سی ایس ایس پاکستان میں نوکری کے ذریعے اعتدار اور دولت پر قبضہ کرنے کا آسان راستہ ہے پیشک تمام سی ایس پی افیسر ایسے نہیں ہوتے ہیں لیکن پھر بھی برین ڈرین ملک کے اندر ہو جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آلہ دماغ ملکی انڈسٹری اور زراعت میں کوئی مصبت رول ادا نہیں کرتا ہے ای کامرس قابل نائنٹین کی وجہ سے بہت سے نقصان ہوئے خاص طور پر غریب ممالک میں وہاں ایک نیا شعبہ ای کامرس متعرف ہوا اب آلہ تعلیمی آفتہ اور سکیلڈ ورکرز گھر بیٹھ کر امریکہ یورپ اسٹیلیا اور کینیڈا کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان ممالک میں اسم کی معلومات بھی حاصل کر رہے ہیں تک کی پذیر ممالک کے مرد اور عورت میں شادی ہوتی ہے نو ماہ عورت بچے کو اپنے پیٹ کے اندر پالتی ہے اور اس کی حفاظت کرتی ہے پھر وہ عورت پیدائش کا رسک لیتی ہے بیس سے پچیس سال تک میاں بیوی اس لڑکے کو تعلیم دلواتے ہیں رقم خرچ کرتے ہیں جب وہ غیر پیداواری ہوتا ہے وہ غریب ممالک میں رہتا ہے جب وہ عالی تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے تو وہ امیر ممالک کا رخ کر لیتا ہے اس طرح برین ڈرین ہو جاتا ہے وہاں یورپ جا کر کچھ عرصہ وہ پاکستان میں رقم بھیجتا ہے جب اس کی اولاد جوان ہو جاتی ہے اور پیچھے پاکستان میں اس کے ماں با وفات پا جاتے ہیں تو وہ رقم بھیجنا بند کر دیتا ہے اس کی اولاد پاکستان میں آنا جانا اور رہنا پسند نہیں کرتی بلکہ کافی زیادہ نوجوان آدھے غیر مسلم بھی ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کے پوتے اور پوتیوں کی بڑی تعداد مذہب بھی تبدیل کر لیتی ہے اور برین ڈرین کا عمل مکمل ہو جاتا ہے برین ڈرین کی ایک مشہور مثال اینسٹائن ہٹلر سے خوفزدہ ہو کر یہودی البرٹ اینسٹائن امریکہ چلا گیا وہاں اس نے ایک ٹیم تیار کی جس نے ایٹم بم بنایا امریکہ نے یہ ایٹم بم جپان میں استعمال کیا ایٹم بم کا استعمال کر کے امریکہ دوسری عالمی جنگ جیت گیا اور امریکہ سپر پاور بن گیا یہ برین ڈرین کی ایک مشہور مثال ہے ایسے ہی بہت سے ذہین لوگوں نے مختلف شعبوں میں مختلف ایجادات کی جس سے امیر ممالک نے فیدہ اٹھا کر خربوں روپے کمائے اس لیے تو کہتے ہیں برین جنریٹ سورسس ترقی پذیر ممالک کے جو برین ان کے لیے کام نہیں کرتے سپر پاورز کے حکمران کوشش کرتے ہیں انہیں قتل کر دیا جائے جیسا کہ ایران کے سائنس دانوں اور عراق کے سائنس دانوں کے ساتھ کیا گیا روپرین ڈرین کی ایک مشہور مثال ڈاکٹر قدیر روپرین ڈرین کی ایک مثال ہمارے پاکستان میں محسن پاکستان ڈاکٹر قدیر خان کی ہے ڈاکٹر صاحب ہالینڈ کے وہاں انہوں نے نیوکلئر ٹیکنالوجی کا علم حاصل کیا پھر پاکستان تشریف لے ہے یہاں انہوں نے نیوکلئر سائنس دانوں کی ٹیم تیار کی ڈاکٹر قدیر اور اس کی ٹیم نے پاکستان میں سینٹری فیوج ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ایٹر بم تیار کیا اور پاکستان کو ایک ایٹر بی طاقت بنایا یہ ٹیم اب پاکستان کے لیے عالی قسم کے مزائل تیار کر رہی ہے اور پاکستان کو دشمنوں سے محفوظ بنا رہی ہے حکومت پاکستان کو چاہیے کہ انڈسٹری اور زراعت کو ترقی دینے کے لیے ملک کے اندر ون وے ریلوے لائن کا ٹریک بچھائے سڑکیں اور پول بنائے کیونکہ روڈز اینڈ بریجز جائن دہ ڈسٹرکس اینڈ کنٹریز اینڈ سپیڈ اپ دو ورڈ این آل فیڈز لائک ایڈکیشن ہیلتھ ایمپرائیمنٹ ایگری کلچر انڈسٹری ایڈ سپیڈ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو کنٹرول کریں کیونکہ انفرسٹرکچر مہیا کرنا حکومت کی ڈیوٹی ہے انڈسٹری لگانا عوام کا کام ہے شیاسی استحقام پیدا کرے سستہ انصاف مہیا کرے اظہار رائے کی آزادی دے کرپشن کو کم از کم کرے بڑے سرکاری ملازم اور چھوٹے سرکاری ملازم کے درمیان ترخواہ اور سہولتوں میں بہت زیادہ فرق ہے گریڈ ون ٹو ٹونٹی ٹو گریڈ ہیں گریڈ ون ٹو ٹین گریڈ کریں تاکہ تنہا اور سہولتوں کا فرق کم ہو سکے سی ایس ایس دنیا کے کسی بھی ترقی آفتہ ملک میں نہیں ہے اسے ختم کرے ہر شعبہ کا انچارج اپنے شعبے میں پی ایچ ڈی کو لگائے عرب ممالک میں جو پاکستانی شہری کام کرتے ہیں وہ ہی پاکستان میں زیادہ سے زیادہ رقم بھیجتے ہیں جبکہ یورپ کے ممالک میں جانے والوں کی اکثریت وہیں سیٹل ہو جاتی ہے ان اوورسیز کو سہولتیں دیں ریورس برین ڈرین کے لیے حکمتی عملی تیار کی جائے بہت سے ڈاکٹر قدیر ایسے لوگ مختلف شعبہ میں اپنی خدمات دینے کے لیے تیار ہیں اچھی منصوبہ بندی کی جائے تو پاکستان ایک کامیاب ملک بن سکتا ہے کیونکہ پاکستان میں لیور فورس برین فورس اور قدرتی وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے پلیز لائک ویو سبسکرائب اور آفر یور ویلیویبل کمنٹس آن مائی یوٹیوب چینل ٹی ایس سی تارک سر چینل تینک یو